بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک شخص کی بیوی بار بار ماہ پر انظام لگائے جا رہی تھی اور شہر بار بار اس کو اپنی حد میں رہنے کی کہہ رہا تھا لیکن بیوی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بار بار زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے انگوٹی ٹیبل پر ہی رکھی تھی اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا انگوٹی ہو نہ ہو ما جین ہی اٹھائی ہے بعد جب شہر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے بیوی کے گال پر ایک زردار تمانچہ دے مارا آپ تین ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی بیوی سے تمانچہ برداشت نہیں ہوا وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی اور جاتے جاتے شہر سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اپنی ماہ پر اتنا یقین کیوں ہے تب شہر نے جو جواب دیا اس جواب کو سن کر دروازے کے پیچھے کڑی ماں نے سنا تو اس کا دل بر آیا شہر نے بیوی کو بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کے والد گزر گئے ماہ محلے کے گروہ میں جاڑو پوچھا لگا کر جو کا ماہ پاتی تھی اس سے ایک وقت کا کانا آتا تھا ماہ ایک پلیٹ میں مجھے روٹی دیتی تھی اور خارے ٹوکری ڈک کر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میری روٹیا اس ٹوکری میں ہے بیٹا تو کالے میں نے بھی ہمیشہ آدھی روٹی کا کر کہہ دیتا تھا کہ ماں میرا پیٹ بر گیا ہے مجھے اور نہیں کانا ہے ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کا کر مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا آج میں دور اٹھی کمانے کے قابل ہوا ہوں لیکن یہ کیسے بول سکتا ہوں کہ ماں نے عمر کے اس حصے پر اپنی خواہشات کو مارا ہے وہ ماں آج عمر کے اس حصے پر کیسے آنگوٹی کی بوکی ہوگی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ تو تین ماہ سے میرے ساتھ ہو میں نے تو ماں کے تفسیہ کے وہ گزشتہ پچیس سالوں سے دیکھا ہے یہ سن کر ماں کے آنکوں سے آنسو جلک اٹھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کے آدھی روٹی کا کرس چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا کرس